پاکستان میں عیدے قربان کس دن ہوگی ہفتہ اطواق کو مارکیٹیں رات ایک بجے تک کھلی رہیں گی بیگر آیاب میں رات بارہ بجے تک مارکیٹیں کھلی رہیں گی جس سے شاہد کریم کے احکامات حفظ خوراق کا عالم دن آج منائے جا رہا ہے ملتان سمیں جنوبی پنجاب بھر میں سیمینارز تقریبات اشیف اور انوش کا میار چیک کرنے بارے بتایا گیا شرکہ کو حفظان سہت کے اصولوں بارے آگاہی دی گئی غزائی مہرین نے مشورے بھی دیئے میاری اور سہت افزاق خوراق سب کا بنیادی حق آج پور سیفٹی کا عالم دن منائے جا رہا ہے ملاوٹی اشیاء ملنے سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پورڈ ایتورٹی کی ٹیمیں کارروائی سے گریزہ ہیں ملتان کے شہری پھٹ پڑے سنین میں نرمی ملاوت مافیا کے لیے سود مند سہت دشمن اناصر کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فورڈ ایتورٹی بہاولپور نومان یونس کہتے ہیں معمولی سزا کے بعد مافیا دوبارہ سرگرم ہو جاتے ہیں پورڈ سیفٹی کا عالمی دن مزفرگڑ میں ملاوتی دودھ کے دھڑلے سے فروغ چاری بچے پیٹ اور میدے کے امراض میں مبتلا مزفرگڑ میں گدشتہ ماں دس ہزار لٹر مزے سہد دودھ طلب کیا گیا پورڈ ایتورٹی نے ملاوت مافیا کو بھاری جرمانے بھی کیے حکومت پورڈ سیفٹی کے عالمی دن پر متحارک صبح وزیر خوراق بلال یاسین کا دورہ بھیرا سرویس ایریا میں مسافروں کو فراہن کردہ اشیاء خورنوش کا میار شیک کیا دو پورڈ پوائنٹس کو جربانے ایک کو اصلاحی نوٹس چاری کیا کروائیاں مزید تیز کرنے کے ہدا ہے محفوظ خوراق کے حوالے سے آگاہی جاری ہے ملتان سے چیرمین پورڈ سائنس ڈاکٹر تارک کہتے ہیں سہیت مند خوراق انسانی جسم کے لیے پایدے مند ہے میاوالی سے ڈاکٹر ماریا مہوش کہتی ہے ملاوٹی غزہ زندگیوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم حامیس سندھو کا دورہ شجابات بکر منڈی تحصیل آفیس اور سیول ہسپتال گئے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر نے خبردار کر دیا پارش کے بعد جنوبی پنزاب کے شہریوں کو سکھ کا سانس نصیب گرمی کے شدید لہر کے بعد درجہ حرارت میں معمولی کمی رحیم یار خان خانپور میں پارا اکتالیس ڈگری ریکارڈ بہاولپور چولیستان میں چالیس ملتان مزفرگر سرگودہ میں پارا انتالیس ڈگری ریکارڈ ڈی جی خان خانوال ارتیس میہوالی میں پارا سینتیس ڈگری رہا ایف آئی آرز درج نہیں کی جاتی ناقص تبتیش اور اختیارات سے تجاوز معمول پنزاب پولیس کے خلاف شکایات کی امبار روہ سال پچپن ہزار تین سو سزائے شکایات دس ہزار سزائے زیر التوا سائلین پریشان ڈی سی راجنپور کی زیرے صدارت جیل ہیلک کاؤنسل کا اجلاس قیدیوں کی سہت کی حوالے سے جائزہ لیا گیا خواتین قیدیوں کے لیے الہ بی تائیناف کی جائے گی سوشل ویلفیر ملتان میں اہم آسامیہ ارسے دراز سے خالی ڈیفٹی ڈائریکٹر سمیت دیگر اہم آسامیہ تائینافی کی منتظر ویڈ سترہ اور اٹھارہ کے آفیسرز نہ ہونے سے سرکاری امور متاثر ہو گئے انتظامیہ کی مبینہ غفلت رنگپور کے شہریوں کے لیے وابالے جان ڈیوائر لائن میں کٹ حادثات کا سبب ٹرافک نظام درہم برہم غیر ضروری کٹ بند کیے جائیں شہریوں کا مطالبہ مسی ملوک میپکو ممتاز آباد کے سٹور میں آتھ اس زدگی آٹھ گھنٹے کی جدوجہت کے بعد آٹھ پر قابو پا لیا گیا کروڑوں روپے کا سامان جلنے سے بچا لیا گیا آتھ اس زدگی سے قریبی گھروں کا بھاری نقصان ہوا کرپشن کے خاتمے کے لیے کمیشنر دیجی خان متحارک ریوینی دساویزات غائب ہونے پر سفت کاروائے کے احکامات پانسو بیاسی میسنگ دساویزات برامت کرنے کے لیے دیڈ لائن دے دی بسورت دیگر ملازمت سے فارغ کرنے کا آلٹی میٹم کورٹ چھٹا خانپور شمالی شوریہ کنال میں شگاہ پور نہ ہو سکا ایک سو پچاس اکر رکبہ زریعہ پچاس سے زائد گھنوں میں پانی داخل مقامی افراد ریسکیو اور محکم انہار کا عملہ شگاہ پور کرنے میں مصروم موجودہ حکومت میں مہنگائی کو کنٹرول کیا صدر مسلمی قنون یوت ونگ عثمان خان بابر کی روحی سے خصوصی گفتگو بولے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے حالیہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف کیا جائے گا سیکیٹری ہیلت علی جان کا سیویل ہسپتال سخی سرور کا دورہ مریضوں کو پراہم کردہ تیبی سہولیات کا جائزہ مریضوں لوائقین نے شکایات کے انوار لگا دیئے دو ماہ میں سٹاپ اور سہولیات پراہم کرنے کی یقین دہانی ڈی سی کا ڈی ایج کیوں ہسپتال مزفرگڑ کا دورہ نئی عمارت کا جائزہ ایم ایس کی ڈی سی کو بریفنگ مریضوں کی آیادت پراہم کردہ تیبی سہولیات کا معاینہ میاری مٹیریل کے اس اعمال کو یقینی بنانے کی ہیڈائی ڈیفٹی کمیشنر کوٹردو نے بھی ہسپتالوں دہی مراکز سہت کا دورہ کیا پانچ روزیں انصداد پولیو مہم کاج آخری روز ملتاب میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کر سرسلہ جاری چار روز میں نو لاکھ تیرہ ہزار بچوں کو قطرے پلانے گئے پینٹیس میں ایم سی این سی کے تربیتی وفد کا دورہ رحیم یار خان صدر اور نائف صدر چیمبر آف کامرس کی بریفنگ مسائل سنتوں کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے آگاہ کیا گیا جامع زفیہ ملتان میں مجلس مزاکرہ کا احتبا ہمارا نظام تعلیم مطالعہ سیرت موضوع تھا سیرت کا پیغہ معاشروں کی ترقی کا زامن ہے ٹیریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادو سوہیب کی گفتگو عید قربان پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن ملسفل کمیٹی راجنپور نے پلان تیار کر لیا عیدالعزہ کی تینوں روز ٹیمیں فیلڈ میں رہیں گی مختلف مقامات پر کلیکشن پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے عید قربان کی آمد بہاولپور ویس منٹمنٹ کمپنی کے زیر احتمام آگاہی مہم جاری اہم تجارتیں مراکز میں پامپلٹ تقسیم کیے گئے سپروائزر ساف کو ٹریننگ دی جائے گی پندرہ جون کو فلیگ مارچ ہوگا عوام کے مسائل دہلیز پر حل کرنے کا مشن سی پیو ملتان سادی کلی کی کھلی کر چہنی شکریات پر متعلقہ حکام کو پوری حل کے لیے احکامات شکریات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ادھر ڈی پیو کی زیرے سے دارت ایم سی دنیا پور میں کھلی کے چہرے کا انعقاب اور لیاقت پور میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت قلمی قرآن پاک کے ہر صفحے کی لمبائی اکتالیس فٹ چڑھائی ساڑھے آٹھ فٹ ہے پی سید انتیاب حیدر شاہ کہتے ہیں قرآن پاک چار سو پچیس دن میں لکھا گیا موسیقی